آپ کو جس طرح علم ہوگا کہ ہم میں صبح سے ہماری پوری ٹیم لڑکانہ بھی گئی سکھر ڈیویجن اور ہیدراباد ڈیویجن بہت تفصیلی مدجیدوں کا جائزہ لیا گیا بریفنگز ہوئی پودس کی طرف سے بھی لوکل ایڈنسٹریشن کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کے رپیزنٹرز کی طرف سے بھی اور تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور صورتحال میرے حساب سے اور میری ٹیم کے حساب سے کافی اتمنہ انبخش ہے اور کوئی ایسی قابل اعتراضی سامنے بلکل نہیں ہے آپ لوگوں کو جو سوال کرنا ہے ضرور کریں جس طریقے سے بلدستان کی سودال چل لئے گئے چینزم کی سودال چل لئے گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بولنگ کے روز بدانہ پاکہ کوئی ایسے تھریٹ ہیں کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کوئی فورس کامنسٹریڈمنٹ کر رکھا جی جی بلکل ہم نے اقدامات کیے ہم نے بہت اقدامات کیے ہوئے ہیں ریپ ریپی ڈیولیمنٹ فورس بھی ہے ایڈیوکیٹ فورس بھی ہے پولیس بھی ہے رینجرز بھی ہے فوج کے جوان بھی تائینات ہوں گے اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس کی طرف سے بھی سرویلنس ہے اور جو سنسٹیو ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ بھی ہمارے کیمراز موجود ہیں جو کہ ہرچیز کو ریکارڈ کرتے رہیں گے مانیٹر ہوتا رہے گا اور کسی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ کے لیے خدا نا خاصا مکمل تیاری آپ کی جوان اندر ہوں گے بہر ہوں گے نہیں بہر ہوں گے بہر ہوں گے اور اس پولنگ سٹیشنز پہ بھی نہیں ہوں گے اس طریقے تائینات شانٹ اچھا میں یہ کچھنا چاہوں گے آپ نے بہت سارے کوشش کی گئے پولنگ سٹیشن جو سلاب سے مختصرہ دے گا جیسے پولنگوں نے دیکھا تو مکمل کام نہیں ہو سکا کتنے اپروائز ہوں گے وہاں کیا سعودیہ دستیار ہوئی اور اس کے ساتھ ایڈیشنل یہ پوچھنا کہ سیکیورٹی فورسز کی تعداد جو کہ کم ہیں اس پہ جو ایریٹیشن بگ دیا اور دکر مہکموں کے لوگ شامل کیے جائیں گے تو وہ کسی سنبھالے میں ان کو ہتیار چلانا نہیں آتا نہیں دیکھیں کسی بھی صورتحال میں ہر شخص کو ہتیار نہیں چلانا ہوتا بدترین صورتحال میں بھی سیکیورٹی کے جو عملہ ہوتا ہے سیکیورٹی کے ذمہ داروں نہ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ان میں سے ہر شخص ہتیار چلا ہے ہتیار سے لے سو تو اس قسم کی میرے خواہ سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ایڈیوکٹ فورس جو ہے وہ ڈیپلائیڈ ہے اور جتنی فورس ہمارے پاس موجود ہے اس سے آیا تو ہم نہیں لاسکتے تھے جو کمی ہم جس جس طریقے سے پوری کر سکتے تھے وہ ہم نے پوری کر دیئے اس کا بریک اپ تو آ چکا ہے نا تفصیل سے کیا پوچھا تھا آپ نے کوشش کی جائے گی کہ وہ سیکیور ہوں سیف ہوں وہاں ساری جو اسینشل فیسلیٹیز ہیں وہ موجود ہوں اور لائٹ وغیرہ کبھی انٹرپشن نہ ہو سیکیور بھی ہوں بارش سے اور موسم سے بھی جس حد تک ہم بچا سکتے ہیں بچائیں وہاں ٹوائلٹ کا بھی انزام ہو اس کے علاوہ ہماری کچھ موبائل ٹیمز بھی ہوں گی کہ اگر وہاں کوئی ٹیکنکل ایرر یا فالٹ ہوتا ہے وہ بھی فوری ریموو ہو جائے انشاءاللہ اس سال یا ان الیکشنز میں یہ صورتحال نسبتاً بہتر ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے دو سوال ہوگے نا کوئی نیا آج بھی ہے تم بولو بس نہیں 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 آبول سر ایک منٹ دو سوال کر جو گئے لیکن پاکستان آپ نے تحصیل کی دشاندہ ہی کی ہے اور اگر کوئی ہوا ہے انوالٹ تو اس پہ جرمانہ بھی لگا اسے تنبی بھی کیا ہے اسے روکا بھی گیا ہے اگر ایسی کوئی جگہ ہیں تو وہاں پہ جنریٹرز کا بھی جنریٹرز کا بھی انتظام کیا ہے حد تو الوسہ کوشش کی جاری ہے کہ ساری اسنشل فیصلیٹیز وہاں پہ بہم پہنچائی جائیں نہیں گرفتاری یہ گرفتاری کا خوف تو میرے خاضر بھی قطن بے بنیاد ہے اور کس ووٹر کو کس کو پتا کس کا ووٹر ہے کس کو ووٹ ڈالے گا بلکہ پارٹی کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ ہمیں ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا شاید آپ اسے ووٹ نہیں کر سکیں اسے آپ نے مونیٹر صحیح طرح نہیں کہا کافی امپرومنٹس ہیں اب یقین مکمل سیٹسفیکٹری صورتحال تو جو بہت ہی ایڈوانس اور سیویلائز کنٹریز ہیں وہاں بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے تو الوسہ کوشش کر رہے ہیں اور بہت کچھ امپرومنٹ آئی ہے آئیڈیل سیچویشن باہرحال نہیں ہے تینکیو جی نتائج کی نہیں اس کا سارا انزام کیا گیا ہے نا اس کی میڈیا کو باقاعدہ ایک پلین بنایا گیا ہے جو الیکشن کمیشن نے جن رپورٹرز کی لسٹ فرام کی ہے گورنمنٹ کو وہی لسٹ پولنگ آفیسرز کو بھی دی جائے گی پریزائیڈگ آفیسرز کو بھی انہی رپورٹرز کو پولنگ سٹیشن میں جانے دیا جائے گا ان کو ایک تصویر لینے کی بھی تصویر لینے کی بھی اجازت ہوگی اور ریزلٹ جیسے جیسے آتے جائیں گے وہ آناؤنس ہوتے جائیں گے میڈیا الیکٹرونک میڈیا پہ بھی اور رپورٹرز کے ذریعے بعد میں جو ہے وہ پرنٹ میڈیا پہ بھی آ جائیں گے یہ طریقہ پڑھا ہے اگر اس کی کوئی واقع ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے یقیناً شکریہ 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 موسیقی